یہی چیز ایران چاہتا ہے ایران میں جا کر دیکھو ایران میں گلاد آپ کا کسی کے نہیں کہایا تھا نہیں تم کو بھی چلنا پڑے گا نہیں وہاں شیعوں میں جتنی دیوانگی ہے خامنائی صاحب کی میں نے دیکھا علاقہ میں نو دن کے دورے میں تھا میرے ساتھ نو علماء اہل سنت تھے ہندوستان سے ہم نے جا کر دیکھا کہ وہاں شیعوں میں جو دیوانگی ہے خامنائی صاحب کی وہی دیوانگی سنیوں میں ہے اگر وقت آئے گا تو خامنائی صاحب کے لیے شیعہ اگر لہو پیش کریں گے تو سنی بھی غن بہائیں گے اس اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے دنیا تم سمجھو کہ امریکہ ازرائیل تمہارا دوست نہیں ہے یہ ایم آئی سکس والے یہ موسار والے یہ تمہارے دوست نہیں ہے نہیں ہے تمہارے دوست یہ تمہیں زمانے میں اکیلا کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو بڑا مزا آتا ہے جب ممبر پر آ کر یہاں سے کوئی نفرت کی باتیں کرتا ہے یہ لوگ بہت انجوئے کرتے ہیں اور جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں نا انہی کی باتوں کو یہ لوگ کھلاتے ہیں تاروں طرح کہ دیکھو یہ ہے شیعت کا چہرہ تم قریب جانا چاہتے ہو یہ تمہیں قریب لانا پسل نہیں کرتے ہیں یہ زمانے کو دیکھایا جا رہا ہے سمجھو اس چیز کو اور تم بھی اگر میں وقوفی میں آکے دشمن کا ساتھ دے دو گے تو شبیر کا کیا بگڑے گا میری تو ایک جان ہے میں نے سوچ لیا ہے علی کے نام پر دے دوں گا ہاں ایک ہی زندگیے دے دوں گا علی کے نام پر مگر یہ پیغام یاد رکھنا میرے بھائیوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دنیا آئے فرشیادہ پر دنیا سمجھے حسینیت کیا ہے اس لیے کہ ایک بچے خود جس کو یہ بتا دیا گیا جو بچپن سے جوان ہو گیا یہ سنتے سنتے کہ شیعہ تھوپ پہ کرپانی دیتے ہیں وہ تو کبھی تمہارے ہاتھ سے صفیل نہیں پیے گا اگر اس کو بتایا ہی نہیں جائے گا تو کون بتائے گا ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا ہم سے کہتے ہم چھوپ رہے میں کیوں بول رہا ہوں خامنائی صاحب کے سلسلے میں مجھے کیا ہے بینیفٹ مجھے کیا مل رہا ہے میری دشمنی بڑھ رہی ہے بے شک مجھے کیا مل رہا ہے بتاؤ کتنے ڈالر ملے مجھے کتنے پیسے مل رہے ہیں مجھے میری دشمنی بڑھ رہی ہے مگر بول اس لیے رہا ہوں کہ ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں کہ میں آیت اللہ خامنائی کو فقط شیوں کا رہنمہ نہیں سمجھتا اس وقت عالم اسلام کا جو سب سے بڑا رہنمہ ہے اس کا نام خامنائی ہے فلسطین فلسطین ایک سنی اکثریتی مملکہ تھے دو پرسنٹ شاید شیعہ ہوں گے وہاں نائنٹی ایٹ پرسنٹ سنی ہیں مگر اللہ اور رسول کے بعد اگر ان لوگوں کو کسی پر یقین ہے تو اس یقین کا نام خامنائی ہے اور ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ قسم خدا کی اگر آج دنیا کا ایک عرہ بسید کرو مسلمان ایک ساتھ مل کر آیت اللہ خامنائی کو اپنا رہنمہ مان لے اسی دن مزید اقصاد آدھو گا موسیقی لبک یا حسین لبک یا حسین لبک یا حسین لبک یا حمنای لبک یا حسین اور سن لو جو سستانی صاحب کے مقلد ہیں وہ بھی سننے کہ آیت اللہ سستانی کتنا ہترام کرتے ہیں خامنائی صاحب کا آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس مرد مومن کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو ہمارے سروں پر آمامیں محبوظ نہیں رہیں گے سمجھ رہے ہو کبھی چہرہ دیکھا ہے قسم خدا کی مجھے تو صرف چہرہ ہی دیکھ کر ان سے محبت ہو گئی ہے کہ اللہ جانے کہ جب چہرہ ایسا ہے تو سراپا کیسا ہوگا اور جب نائب ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا دنیا دنیا اس قیادت سے گھبرا گئی ابھی گئے ہوئے تھے نا حسن روحانی ایران گئے ہوئے تھے وہ ویڈیو مجھے لکنوں میں دکھائی گئی کہ رشیہ اور فرانس اور دیگر ممالک کے پریسیڈنٹ گھیرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے پلیز مسٹر روحانی ہم نہیں کہتے کہ آپ یہ اپرچونیٹی کھوئے پلیز آپ ڈانیڈ ٹرم سے مل لیجئے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں صرف ہس رہے تھے قسم خدا کی صرف ہس رہے تھے روحانی ہس کر امریکہ کے تکبر کو ہاتھ میں ملا دیا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ازغر نے ہس کر یزیدیت کو ہاتھ میں کیسے ملایا مسکرہ رہے تھے فقط ہسا کچھ جواب نہیں دیا اور جب میڈیا والوں نے آ کر جب پوچھا زبردستی کرنے لگے کہ آپ سے ٹرمپ ملنا چاہ رہے ہیں آپ امریکہ میں ہیں کیوں نہیں مل رہے ہیں ایک جملہ کا حسن روحانی نے کہ ایک شر پر ملوں گا ٹرمپ سے کہو کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے قسم خدا کی کہ یہ جذبہ یہ عوصلہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا اپنے ملک میں رہ کر ہیران میں کہتے تو کوئی بات نہیں تھا امریکہ میں رہ کر بتا دیا کہ ہم ابھی وقت مختار ہیں یہ ہے مرجعیت کی طاقت اور سن اگر مرجع کو نہیں مانتا تو مرجع بس تمام کر دیا میں نے اگر مرجع کو نہیں مانتا تو مرجع تیری ضرورت نہیں ہے نہ قوم کو نہ اسلام کو سمجھ لو اس اسمت کو اس طاقت کو سمجھو اس پاور کو سمجھو دیکھو سبر سے ایران نے ہرا دیا آج اچھے اچھوں کو آج دنیا نے گھٹنے ٹیک دی ہیں ایران کے سامنے حوصلے شکن ہو جاتے ہیں قسم خدا کی اگر سوشل بائی کارٹ ہو جائے پابندیاں لگ جائے نا تو اچھے اچھوں کے حوصلے شکن ہو جاتے ہیں ایک برس گزر گیا ایک مدد گزر گئی معاشی پابندی فلا پابندی سفر میں پابندی کھانے پہ پابندی اس پہ پابندی تجارت پہ پابندی پابندیوں کے باوجود امریکہ ہار گیا ایران جیت گیا یہ ہے طاقت مرجیسی یہ ہے طاقت مرجیسی